احمد رواز خان پر اظہار رائے کرے بھی نہیں سکتا میری رائے پالیسی ہوگی میں پارٹی کا سیکرٹی جنرل ہوں اس لیے انقریب جو ہے وہ مولا فضل عمان صاحبی سوالے سے پارٹی کا مرکزی مجلسی حاملہ کا اجلا سے بلانے والے ہیں اور انشاءاللہ اس میں سوچ بیچار کے بعد ہم اپنا موقف دیں گے سر جمعیت اور نمائی اسلام پہ قانون کی بالا دستی پہ یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ بات بھی کیا ہے قانون اور آئین کی تو یہ سزا پہ اس پہ کیا پارٹی کی متابلت نہیں ہوئی کیا ہوا ہے ساری باتیں جو ہے نا میں نے کہا کہ اس کو اجلاس میں زیر غور آئیں گی اور اس کے بعد ایک رائے قائم کریں گے قائلون کی بالا دستی بھی ہمارے سامنے ہیں پالیسی سوپرم بیسی بھی ہمارے سامنے ہیں موجودہ سیلیکٹڈ حکمران میں ہمارے سامنے ہیں تو ایک متفقہ رائے قائم کریں گے انشاءاللہ اچھے سر فیصلے میں ایک چیز آئیے پہلی دفعہ دیکھئی ہے کہ اگر پزاک سے پہلے ثابت صدر پروز منشرف کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کی لاج کو تین دن ڈی چوک پہ لٹکایا جائے تو اس پہ کیا تفسرہ کریں گے دیکھیں میرا کوئی تفسرہ اس پہ نہیں ہے نہ کمیٹس خائم ہوئی اس لیے کہ جب جماعت کا فیصلہ ہوگا اور وہ فیصلے کا ہم آناؤنس کریں گے وہ ہی ہماری پالیسی ہوگا اس سے پہلے کوئی مثال دیکھیں سر آپ کا ظاہر ہے سیاست میں وسیع تجربہ دیکھیں میں میں نے ارض کیا کہ میں پارٹی کا سیکرٹی جنرل جو بعد میں کہوں گا وہ پالیسی ہوگی اور پالیسی ابھی تین نہیں ہوئی اچھے سر اپوزیشن اکتیس دسمبر خاص کا ڈیڑھ دے رہی ہے حکومت کے خاتنے کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اکتیس دسمبر بھی قریب ہے میں نے آپ کے سامنے اعلان کیا کہ اگلا سال الیکشن کا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اچھے سر ٹیف الیکشن کمیشن کے معاملے پر کوئی آپ کی اتحادی جماعت تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہو رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے ہم نے تو بڑے بڑی پارٹیوں کا جو استعقاق ہے اس کو تسلیم کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ بھئی جلدی یہ مسئلہ حل کرو اب اس کوشیم میں ہو لگے ہیں کم کرتے ہیں جلدی کرنا چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر فتح محمد یاکوب بابر یاکوب صاحب کو بننا چاہیے میرے نظر میں تو وہ اچھے آگے آپ دیکھیں کہ پارٹیاں کیا تھے کریں آپ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کے لیے بابر یاکوب صاحب موضوع آتی ہے یعنی اگر سب جماعت اتفاق کرتی ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا تو انہوں نے زیرے دوہزار اٹھارہ کے بھی الیکشن کرا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ ڈیزرڈ کرتے ہیں بنیادی رول تو چیف الیکشن کمیشنر کا ہوتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا ہوتا ہے اور باقی جو پورزے ہیں وہ بھی اس کے ساتھی ہوتے ہیں اور تحفظات بہت سار اگو ہیں وہ سمیت لیکن بہرحال اگر سب جماعت اتفاق کرتی ہے تو سر آئین ترمین پہ جی جو آئی فیق کیا کرے گی اگر کوئی آپ کی سیاسی اتحادی جماعت دوسرے کیمپ میں چلی جاتی ہے تو آپ کی کیا سکیٹے دی ہوگی اس پہ بھی ہم مشورہ کر لیں گے یہ بھی ہمارے ایجاملے پہ اے پی سی کال کرنی تھی اس پہ یہ تمام در معاملات لانے تھی کب تک بڑھا ہے میرے خواہ میں فیلحال قریب دنوں میں تو اے پی سی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے اپنی پارٹی کا کبھی حلاس بنا رہی ہے قریب شاہد جی جس طرح مولانا عبدالغفور حیدری نے بتایا کہ سابق صدر پرویز مشرف کی سزا کے حوالے سے ان کی جماعت مشاورت کرے گی کہ یہ سزا کو کس طرح ذور میں دیکھتی ہے ابھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس حوالے سے بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ خصوصی عدالت کی جانت سے جو سزا دی گئی ہے وہ اس کی کیا اینی احسیت ہے قانون اس پر کیا کہتا ہے یا اسلامی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت بنتی ہے یا کیا اس پر کہا جا سکتا ہے اس سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ نہ میں مفتی ہوں نہ میں کوئی قانوندان ہوں جمعیت علماء اسلام فے اس حوالے سے مشاورت کرے گی اس کے بعد جو مشاورت کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کا جو جلاس ہوگا اس کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے سابق صدق پرویز مشرف کو جو خصوصی عدالت کی جانب سے جو سزا دی گئی ہے اور جو اس میں پہلی دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ ڈی چوک میں وہ اس کو لٹکایا جائے تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام فے کا جو جلاس ہوگا اس کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے